مالٹے لے لو دو سور روپے درجن مالٹے لے لو دو سور روپے درجن ابھی میں سارے اچھے اور خراب مالٹے ایک ہی جگہ پہ مکس کروں گا اور ان کو اچھے ریٹ پہ بیچوں گا مالٹے لے لو دو سور روپے درجن مالٹے لے لو دو سور روپے درجن بھائی کیا ریٹ ہے مالٹے بھائی جان دو سور روپے درجن لگائے ہیں اور بہت اچھے مالٹے ہیں دو درجن دے دیں مالٹے جی صحیح ہے میں دیتا ہوں ابھی دیتا ہوں اگر ایسی میرا کام چلتا رہا تو میں بہت جلد مارٹو کے باغات کری دوں گا اور انہوں نے انٹرنیشنل مارکٹ میں بیشوں گا السلام علیکم نوید بھائی والیکم سلام اللہ کا شکر آپ سنے الہمدللہ کام کسے چل رہے ہیں نوید بھائی کام عبدالرمان بھائی بہت اچھا چل رہا ہے چلیں ٹھیک ہے نوید بھائی مجھے پیمنٹ کر دیں میں نے آگے پیمنٹ کے لئے کر رہے ہیں ٹھیک ہے عبدالرمان بھائی میں آپ کو پیمنٹ دیتا ہوں لیکن کل مجھے یہی والے مارٹیں زیادہ چاہیئے چار کٹن جو آپ نے داگی والے مالٹیں مجھے دیئے تھے وہ مال میرا اچھا بک رہا ہے نمید بھائی آپ وہ مال کسٹمر کو بیچ رہے ہیں وہ آپ نے تو جانوروں کو ڈالنے کے لیے لیا تھا عبدالرمان بھائی میں جانوروں کو ڈالوں یا کسٹمر کو بیچوں اس سے آپ کو کیا آپ کو میں نے پیسے دے دیئے اور آپ کو پیسے مل گئے کل مجھے آپ مال ضرور پہنچا دیئے نمید بھائی میں آپ کو نیکس مال نہیں لا کے دوں گا عبدالرمان بھائی آپ نہ دے میں کسی اور سے لے لوں گا اور جو کام آپ کر رہے ہیں اس کا انجام بہت برا ہے کوئی مسئلہ نہیں میں کسی اور سے مال لے لوں گا نمید بھائی مجھے پیسے سے دیں مجھے بہت تیز بخار ہے جھر واقعہ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے چلی آپ بیٹھے ہیں میں آپ کے لیے پیسے مجھائے انتظام کرتا ہوں بیجن میرے بھائی کو بخار ہے مجھے دو ہزار روپے چاہیے تھے اگر مل سکتے ہیں تو امرجنسی میں کوئی مسئلہ نہیں بایدن یہ لئی چلے ٹھیک گا عدیل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ میرے مو کا ذائقہ خراب ہے میں در سے مارٹا خاتا ہوں میرے گھڑے کو کچھ ہو رہا ہے میرا سانس بند ہو رہا ہے زیشان بھائی زیشان بھائی کیا ہو گیا آپ کو زیشان بھائی مجھے لگتا انہوں نے یہ مارٹا خالی ہے اور یہی میں مارٹے لوگوں کھلاتا اور آج میرے اپنے بھائی نے کھا لیا یا اللہ مجھے معاف کرنا میں نے یہ غلط کام کیا ہے میں یہی مارٹے لوگوں کھلاتا اور آج میرے اپنے بھائی نے کھا لیا ہے تو اس کی حالت یہ ہوگی یا اللہ مجھے معاف کرنا میں انشاءاللہ ایسا کام نہیں کروں اگر آپ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لئے ایک گلت کام کرو گے تو اس کا نتیجہ بھی آپ کو ضرور بکتنا پڑے گا کیونکہ وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگیا تو اسے قائدے ضرور شیئر کریں شکریہ